اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجین رنگ دوستو آج ہم بات کریں گے ڈریل مشین کی ڈریل مشین خراب ہو جائے اور آپ کیسے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ایک ہیمر ڈریل مشین ہے اور چلتے چلتے بند ہوگی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ رپیر ہوئی ہے یہ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر جوڑ لگایا ہویا ہے اور اب یہ بلکل آن ہی نہیں ہوئی کہنے چلتے چلتے بند ہوگی ہے اس میں ڈبل آپشن ہوتی ہے اس میں چھینی ڈریل کی بھی ہے اور ہیمر اور ڈریل دونوں کی آپشن ہوتی ہے اور اس ٹیم یہ آن ہی نہیں ہوئی میں اس کو چلاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں اپنے سیریس بورڈ کی وائرز اپنے پاس لے آتے ہیں اور یہ ہمارا جو سیریس بورڈ ہے اس ٹیم ریڈی ہے اور اس کا ڈریل مشین کا شو میں آپ کو ڈریل مشین کا یہ جو ہماری تار کٹھی ہو رہی ہے کافی بڑی ڈریل کی تار ہے اچھی یہ دیکھیں اور یہ شوٹ ڈریل مشین کا آگیا ہے اور یہ مارے سیریس بورڈ کی تار آگیا ہے اب ہم اس کو لگاتے ہیں ایک پر آٹس پہ اور دوسری ہمارے شوب میں اور میں یہاں سے بٹن آن کر رہا ہوں اور یہ بالکل ہی نہیں آ رہی اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ایسے ٹھکے رہیں تو تب چل پڑتی ہے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں شاید چل جائے اس کو میں بٹن کو یوں پریس کر لیتا ہوں مگر ابھی تو کہہ رہے ہیں بالکل ہی نہیں چل رہی تو دوستو اسے سب سے پہلے کھول لیتے ہیں کھولیں کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کھولی جاتی ہے ڈریل مشین یہ والی ڈریل مشین کے دو سکریو یہاں لگے ہوئے اور ایک یہاں لگا ہوئے یہ تین سکریو ہیں ان تینوں کو ہم جلدی سے کھول لیتے ہیں ہم نے پیچ کس کی مدد سے اور اس کو میں یہاں سے میں کھول لیتا ہوں دوستو تاکہ یہ ویڈیو لمبین ہو جائے دوستو یہ آخری پیچ ٹریک ہے میرا اس کو میں نے کھول دی ہے اور اب آپ نے اس کو اوپر والے بلیک والے پورشن کو اوپر کی طرف ہیوں اٹھانا ہے دوستو اور یہ ہماری ڈریل مشین کا جو بٹن والا پورشن ہے پاور والا پورشن ہے یہ ہو چکا ہے آن سامنے اب ہم اس کو سب سے پہلے چیک کریں گے ہماری جو وائرز ہے جو ہماری یہ آ رہی ہے ہماری سیلیکٹڈ سوچ میں یہ دیکھیں دوستو یہ پوش بٹن ہے اس میں آ رہی ہے ہم سب سے پہلے وائر چیک کریں گے کہ کیا ہماری وائرز ہو نہیں خراب تو اس کے لیے ہمارے چاہیے ہمیں سیریس بورڈ کی وائرز اور دوبارہ ہم شو میں لگا لیتے ہیں اور یہاں سے ایک پروڈ میں لگا رہا ہوں اپنے ایک سائیڈ پہ اور دوسری میں لگا رہا ہوں دوستو اپنے سوچ کے ایک پوائنٹ پہ مگر یہ نہیں پہل رہی میں دوسرے میں لگا لیتا ہوں سوری میں کیمرے میں کلیر کر دوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو اور اس میں نہیں ہمارے سیریس بورڈ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا شاٹ نہیں ہو رہا اب میں چینج کر رہا ہوں دوسری وائرز کو چیک کرتا ہوں اور پہلے ہماری بلو والی وائرز آن ہو رہی تھی یہ دیکھیں اب نہیں آن ہو رہی اب میں ریڈ پہ لگانے والا ہوں تو اس کا مطلب ہماری جو وائرز ہے وہ بلکل ہوکے ہیں وہ ٹھیک ہے مسئلہ آگے کہیں ہیں اور آگے کہیں ہیں اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہ کاربن کا پورشن ہے دوستو یہ والا ایک یہ والی کاربن اور ایک ادھر یہ والی کاربن یہاں پہ کاربن لگے ہوتے ہیں اکثر کاربن بھی ختم ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں مگر دوستو یہ چیز میں آپ چک جائیں ان کو یہاں سے ہٹاتے ہیں یہ چیز یوں کر کے یہ بھی اکثر لوز ہو جائیں تو یہ بھی ہمارے پرابلم کرتے ہیں یہ دیکھنے آپ یہ تھمبل لگے ہوتے ہیں دوستو یہ تھمبل بھی سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہی ہم دوسرے والے بھی چیک کر لیتے ہیں اس سیڈ کے اور یہ دیکھیں دوستو یہ پرابلم ہے میرا خیال ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دوں یہ والی چیز جو ہے یہ ہماری جو سپارکنگ ہو رہی ہے دوستو اور یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا تھمبل سپارک ہو کے یہاں سے کٹ ہی گیا یہ جل گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھو اور یہ والا پورشن جو ہے یہ یہاں پر جو ہمارے کاربن ہے کاربن کے ساتھ والا جو پورشن ہے اس میں تو اس کو میں جلدی سے یہاں سے کٹتا ہوں اور یہ تھمبل پانچ رپے کا عام دکان سے مل جاتا ہے ہم اسے لگائیں گے لاکہ اس کو لگا لیتے ہیں جلدی سے تو اس کے بعد اسے دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کہیں تو نہیں کوئی پرابلم تو میں پہلے اسے کرتا ہوں صفائی اور صفائی کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے اس میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور آپشن اس میں کوئی چیز خراب تو نہیں ہے تو میں اس کو جلدی سے کر لیتا ہوں اس کی صفائی اور اس میں دوبارہ سے انسٹ کرتا ہوں تو چیک کرتے ہیں دوستو یہ میں نے اس میں ابھی اسی کو صاف کر کے لگایا تاکہ پراپر اس کے کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دوستو برابر ہو جائے یہ دیکھیں یہ اب اس ٹیم وائرز ہماری یہ والی جو ہے یہ سائیڈ والی سپورٹس کی سپورٹیں ہوتی ہیں اس کی اس کی جو وائر آئی ہے میں نے اس میں لگا دی ہے اس کے تھمبل پوائنٹ میں اور اب ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ سے اسی پر دوبارہ ہم اپنی وائرز لے آتے ہیں اور اپنے شو لے آئے ہیں اور سیریس بورٹ کی وائرز یہ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں ایک وائرز ایک لگاتا ہوں یہاں پر اور یہاں اب میں دوبارہ سے اس کو اور یہ ہماری ڈل مشین آن ہو گئی ہے دوستو یہ دیکھیں سیریس بورٹ کا بٹن بھی آن ہے اور یہ میری ڈل مشین آن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہمیں ہمارا جو ایشو تھا وہ کاربن کا جہاں کاربن کے تھمبل لگتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جہاں تھمبل لگتے ہیں کاربن کے یہ والا پورشن یہ والا خراب ہوا ہوتا تو یہ جیسٹ اب پانچ روپے کا تھمبل ملتا ہے دوستو یہ لائیں گے اور اس کو یہاں پر نیا آکے لگائیں گے تو ہماری ڈریل مشین انشاءاللہ دوبارہ بلکل بہترین زبردست قسم کی ہو جائے گی تو ملتے ہیں نئی اور اچھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جازت دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ